نمشکار دوستو میں بچن سنگھ سکھ سمیسر کا سٹوڈنٹ آج ایک مددے بے بات کرنے والا ہوں اور یہ مددہ جو ہے یہ بہت دنوں سے اٹھ رہا ہے یہ مددہ سٹوڈنٹ سے ریلیٹر ہے اور یہ مددہ جو ہے یہ جمہو ڈویزن سے اٹھ رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ کوویڈ نائنٹین کی مہماری پوری دنیا میں فیلی ہوئی ہے اور یہ مہماری ہمارے دیش میں بھی اتنی بوری طرح سے آج فیل چکی ہے کہ اسے کنٹرول میں لانا ابھی تو فلال ناممکن سا لگ رہا ہے اس کا اندازہ لگانا ابھی ناممکن ہے کہ کب یہ بیماری کنٹرول میں آئی گی تو اسی بیچ جو ہے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں اپنے کام کاج نہیں کر پا رہے ہیں اسی بیماری کے قارن اور اسی بیچ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کلاس ورک رک گئے ان کی پڑھائی رک گئی اسی بیماری کے قارن کیونکہ ان کے اقزام ابھی تک ہو جانے تھے وہ ابھی تک نیکس کلاس میں ان کا پرموشن ہو جانا تھا لیکن اس بیماری کے قارن اقزام نہیں ہو پائے اور وہ جو ہے اپنے گھر میں جو ہے بے کار رہ گئے تو اسی بات کو لے کر کئی انیورسٹریز نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ اپنے بچوں کو نیکس کلاس میں پرموٹ کر دے گی کیونکہ یہ ماہ ماری جو ہے یہ بہت بری طرح سے فیلی ہوئی ہے اور ہمارے جمہو کشمیر کی بات لیتے ہیں جمہو کشمیر میں جمہو ڈویجن کے لیے جو ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں لیا گیا کیونکہ جمہو یونیورسٹری کا کہنا ہے کہ وہ ایم سی کیوز قویشن پیپر سیٹ کریں گے اور اسی کے بیسٹ پہ جمہو ڈویجن والوں کے جو ہیں پیپر ہوں گے جو سٹوڈنٹ جمہو یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں ان کے پیپر ہوں گے تو آخر کار کیوں جمہو یونیورسٹری ہمارے ساتھ یہ سوتے لاو ویوار کر رہی ہے اگر کشمیر یونیورسٹری والوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ سارے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر رہی ہے نیکسٹ کلاس میں تو جمہو یونیورسٹری والے کیوں یہ فیصلہ نہیں لے رہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کرونا وائرس صرف کشمیر میں ہے یا پھر جمہو میں کرونا وائرس کا ایک بھی کیس ابھی تک نہیں ہوا تو اس لیے جمہو یونیورسٹری پیپر لینے کی بات کر رہی ہے اور جمہو یونیورسٹری کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں اس بات سے پرابلم نہیں ہے کہ ان کے پیپر کیوں لیے جا رہے ہیں اور کیوں انہیں جو ہے پیپر دینے کے لیے کار جا رہا ہے انہیں اس بات سے پرابلم ہے کہ آخر کار کشمیر والوں کو کیوں ہر بار فسٹ نمبر پر رکھا جاتا ہے انہیں بینا مانگے سب کچھ دیا جاتا ہے انہیں آج بھی بینا مانگے ماس پرموشن دی گئی اور جمہو ڈویزن والوں کو ابھی تک یہ ماس پرموشن کا فیصلہ نہیں لیا گیا تو آخر کا کیوں ایک ہی یونیورسٹری میں جمہو والوں کے ساتھ سوتھیلہ ویوار کیا جا رہا ہے کیوں جمہو والوں کو بینا ڈیمارڈ کیے یا بینا مانگے ان کی مانگ سنی کیوں نہیں جاتی کیوں ہم ہمیں بینا ڈیمارڈ کرے وہ کچھ نہیں دیتے تو جمہو یونیورسٹری والوں کے پاس کیا اتنی فیصلیٹیز ہیں وہ اتنی فیصلیٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں اگزام وال میں کہ وہ ایک ایک بچے کی لائف کو لائف کی سیفٹی کی جو ہے وہ وارنٹی دیں گے تو آخر کا کیوں جمہو والوں کے ساتھ یہ سوتھیلہ ویوار ہوتا ہے کیوں یہ سب ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ کشمیر دویجن والوں کے ساتھ پہلے بھی بہت پہلے بھی جو ہے انہیں بڑی بار ماس پروموشن ملی دوہزار سولہ میں برانوانی تنکوادی مارا گیا تب بھی انہیں ماس پروموشن ملی دوہزار آٹھ میں امرناتی شوٹا تب بھی انہیں ماس پروموشن ملی اور اس کے بعد جب جمہو ڈویجن کی بار یہ آتی ہے تو جمہو ڈویجن والوں کو ہر بار کہا جاتا ہے ہر بار ان کی جو ہے انہیں دبایا جاتا ہے ان کے پیپر لیے جاتے ہیں لیکن اس سے پیچھے جو ہوا وہ ہوا لیکن اس بار جو ہے اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ جمہو والوں کی آواز دبائی جائے گی جمہو والوں کے آواز جو ہے اس بار نہیں دبے گی کیونکہ جو کشمیر یونیورسٹی سے انہوں نے اپنے بچوں کو پروموٹ کر دیا تو جمہو یونیورسٹی کیوں یہ فیصلہ نہیں لے رہی آخر کا کیوں جمہو کے ساتھ اتنا سوتیلہ ویوار سوتیلہ سے بھی سوتیلہ ویوار کیا جاتا ہے اگر ہم پوسٹ جو پوسٹ نکلتی ہیں ان کی بات کریں تو ان میں سے بھی اگر ریشو کی بات کریں تو سینٹی پرسنٹ کشمیر کو جائے گا اور تھارٹی پرسنٹ جمہو کو آئے گا تو آخر کا کیوں یہ جو ہے ایسا ہوتا ہے جمہو والوں کے ساتھ تو لاسٹ میں ہی یہی ڈیمانڈ ہوگی ہماری کی ہمیں جو ہے برابل ایکول کا درجہ دیا جائے اور جو کشمیر یونیورسٹی نے فیصلہ لیا ہے وہی جمہو والوں کے ساتھ بھی لیا جائے نہیں تو یہ سٹرینس جو ہیں جمہو کے وہ چوب نہیں رہیں گے اس بار جو ہے جمہو expand کے ساتھ بھی لیا ہے کہ جمہو والوں کو اس بات سےworker نہیں ہے کہ ان کی پیپر کیوں کو لیا جا رہے ہیں اس بات سےئی 가 ہے اگر ایک منستی فیصلہ لیتی ہے کی سارے بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا تو دوسری یونیورسٹی کیوں فیصلہ نہیں لیتی کہ انہیں نہیں پرمورٹ کیا جائے گا جمہو یونیورسٹی کیوں یہ فیصلہ لے رہی ہے کہ پیپر لیے جائیں گے آخر کار کرونا وائرس جمہو میں بھی ہے اور کشمیر میں بھی ہے تو کیوں جمہو یونیورسٹی اس فیصلے کو لینے میں دیر کر رہی ہے کہ وہ ماس پروموشن دے رہی ہے یا نہیں دے رہی تو انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ ہمارے پیپر لے رہے ہو لیکن ہمیں اس بات سے پرابلم ہے کہ ہمارے ساتھ ہر بار سوتے لاوے بھار ہوتا ہے اور اس بار بھی وہی ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر والوں کو پروموشن ماس پروموشن مل گئی ہے اور جمہو والوں کو جو ہے کہہ جا رہا ہے کہ آپ کے پیپر لیا جائیں گے اور پیپر دینے کے لیے سوٹرنس کوئی ایک جگہ دو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں وہ کئی دور دراز علاقوں سے آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے تو آئیں گے کیسے ہر کوئی سوٹرنس جو ہے وہ نہیں آ سکتا ہر کسی کے پاس اپنی گاری نہیں ہے اور جو بس سروس ہے وہ فلال تو ابھی تک شروع نہیں کی گئی ہے تو بچے کیسے آئیں گے اور اس بات کی سیفٹی کون لے گا کہ جو بچے آئے ہیں وہ سیف ہیں یا انہیں وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں اس بچوں کی لائف کی گارنٹی کون لے گا سیفٹی کی ذمہ واری کون لے گا اگر جمہو یونیورسٹی اس بات کو لکھ کے دیتی ہے کہ ہم ان سارے بچوں کی سیفٹی کی جو ہیں ذمہ واری لیتے ہیں ہم خود پہ اگر ان بچوں کو کچھ ہوا اگر یہ بچے کرونا وائرس کے شکار ہوئے تو ہم اس بات کی ذمہ واری لیتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ واری ہوگی تو آنت میں یہی ڈیمانڈ کروں گا کہ جمہو یونیورسٹی جلد سے جلد یہ فیصلہ لے کی وہ جو ہے اپنا فیصلہ بدل رہی ہے کیونکہ کشمیر والوں کو تو ماس پروموشن مل گئی ہے اور جمہو والوں کو کیوں نہیں مل رہی اس فیصلے کو وہ جلد سے جلد لے اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے دانیوات شکریہ